موسیقی 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 اگر انہوں نے انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان میں کھیل نہیں کرم کیا ہے پاکستان سے پاکستان حدرین کو اس طرح سے نہ ہو لیکن انہوں نے کہ ہمارے میں خواہدے ہیں اصلاح are they being sarcastic About what About کہ انہوں نے ان کے لئے آگے مشکل امتحان ہونے والا ہے نہیں دیکھیں ابھی تک انہوں نے جتی بھی pratique تھا وہ انہوں نے انہوں نے تھی تھی ابھی آگے صرف پاکستان میرے ہیں انہوں نے نیوزیلینڈ سے گھیلنا ہے نیوزیلینڈ میں اس کے بعد ان کی ایسے سیریز آ رہی ہے اور ابھی دیکھا جائے تو ان کی کرکٹ ختم نہیں ہوئی اب ان کی وائٹ بول سیریز شروع ہو جائے گی اگنس آسٹریلیا پہلے ٹی ٹوئنٹیز اور اوڈی آئی سیریز ہے تو ان کی کرکٹ بہت زیادہ ہے جس طرح سے اس مچ میں تھوڑے سے کمپلیسنٹ نظر آئے مجھکل ہو سکتا ہے ان کے لیے آگے جا کر جس طرح کی کرکٹ کو کھیلتے ہیں میں مجھنے والا جو برای جیسی چاپٹ اور گزن میں برادر سبس کی کرکٹیسے اور بلکے مختllo pornون مارنے والا سبس کی کرکٹ بائیں گے میرے پر ٹھ Fifounce کیونکہ ہم تو اپنی ہوم گراؤنڈ پر بنگلیدے سے ہار گئے ہیں تو ہم اگر کہیں اور جائے ہیں تو کیا جو گے اپنی ہوم گراؤنڈ پر ہم کس سے نہیں ہار گئے ہیں آخری دفعہ ہم پنڈی میں ہیتے تھے دوہزار اکیس میں اس وقت میرا وزن بھی کام ہوتا تھا میرا وزن بڑھ گیا اس کے بعد سے لیکن میں 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 چوہی نہیں لیتا لیکن پرفومنس نہیں بڑی پرفومنس نہیں بڑی بہت سارے فیکٹوس میں آ جاتی ہیں انگلینڈ کی ہی چلیں اگزامپل لے لیتے ہیں اس میچ میں انہوں نے میچ تو ہارا لیکن آپ دیکھیں ان کے پاس کتنی کچھ چیزیں ہیں انہوں نے بھی نئے کھلاڑی کھلائے ہیں اس انگلیش سمر کے دورا ہم کو نظر آ رہا ہے کہ آبیم کی بنچ سرنٹ کس قسمی ہیں کیا ہمارے کیس میں ہم ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں ہمارا وہی پندرہ بیس کا پول ہے جس میں سے ہم لوگوں کو کھلایا جاتے ہیں ہمارے پاس دیٹا ہی آویلیبل نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نیا پول جنریٹ کر سکیں اس لیے ہم ایک نیا ٹورنمنٹ کر رہے ہیں سوال یہ کہ 1948 سے لے کے اب تک کی جتنی پر ٹرکٹ ہو رہی ہے اس کے سکور کارٹس تو آپ کے باس موجود ہیں اس کے اوپر آپ کو کم سا دیٹا چاہیے یہ دیکھنا ہے کہ دھوپ میں کون کتنے سکور کرتا ہے چھاؤں میں کتنے سکور کرتا ہے اور آگے ہمارا بڑا چالنج اگر انگلینڈ کی سیریز ہے ہم تیاری جو ہے وہ بندے کپ سے کر رہے ہیں جبکہ ہماری سیزن ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے فرس کس ہمارا پہلا میچ انگلینڈ سیریز کے پہلے میچ کے تیسرے دن جا کے شروع ہو رہا ہے سو تیاری ہماری اپنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیم کے اپنی پرفارمنس کے مسئلے مسائل ہمارے بیک روم کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں بلکل صحیح بات ہے انگلینڈ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے جس طرز کی کرکٹ وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک الگ امتحان ہے دونوں کا میچ ہونا ہے پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر تو کیا لگتا ہے آپ کو انگلینڈ کی کارکردگی دیکھنے کے بعد کیا ٹاف ٹائم پاکستان دے سکتا ہے انگلینڈ کو دیکھیں اگر انگلینڈ کی سری لنکا کے حوالے سے بات کی جائے تو سری لنکا نے کم بیک کیا ہے انگلینڈ میں بہت اچھی بولنگ کی ہے اس کا کریڈ آقیب جوید کو بھی جاتا ہے جو ان کے بولنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں بولنگ کوچ بھی ہیں اور پہلے ورلڈ کپ میں بھی تھے تو یہ چیزیں دیکھیں اگر آقیب جوید کی وجہ سے ان کی بولنگ بہتر آنا شروع ہوئی ہے ان کی لائن لینگ بہتر ہوئی ہے وکٹس لینا شروع ہوئے ہیں انگلینڈ جیسی سرزمین پر جہاں پر ان کا ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج بھی ہے تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انگلینڈ ہمیشہ سے ہی ایک فیرلیس کرکٹ کھیلتا ہے اور بیس بول کرکٹ کے بعد تو ان کا سینیریو مختلف ہو گیا دیکھیں برینڈن میکلوم کی کل آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں بلکل ریلیکس ہے کیونکہ نسانکہ نے بہترین بیٹنگ کی اس کے بعد انگلو میکیوز نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تو یہ چیزیں ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں پاکستان کرکٹ میں بھی پاکستان کرکٹ میں ہر بندہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انڈویجول کھیلتا ہے کوئی بھی ٹیم گیم نہیں کھیلتا جب آپ پارٹنرشپ ڈیویلپ نہیں کرتے آپ مصباح الحق کے دور میں جائیں جب وہ کپتان تھے تو اس کے دوران یونس خان ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے رہے پھر ان کے ساتھ ازر علی ایسد شفیق ایسے بیٹسمن تھے میڈل آرڈر میں جہاں پر وہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتے تھے اور مختلف کنڈیشنز میں اور ڈیفکلٹ کنڈیشنز میں وہ آگے اب ڈومینیٹ کرتے تھے بولرز کو پتہ نہیں کہاں پہ کرنے ان کے دور میں جو بولرز تھے وہ آج انگلینڈ کے پاس شاید نہیں ہیں جس طرح کہ ان کے پاس اینڈرسن تھے پھر اس کے بعد براڈ اور باقی جو ان کے پاس بولر تھے مارک ووڈ نہیں ہے انجرڈ ہیں بلکہ انجرڈ ہیں پاکستان کو اس چیز کا بھی ایڈوانٹک لینا چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے ہوم کنڈیشن میں ہوم کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچز اپنی مرضی سے تیار کروانی آپ کی کیوریٹرز اپنے آپ کے جو سپیکٹیٹرز ہیں وہ آپ کے اپنے تو پھر بھائی آپ کیوں ہارتے ہیں مطلب آپ نے اپنی ہوم سیریز میں دوزار اکیس کے بعد کوئی سیریز تین سال ہو گئے ہیں آپ نے کوئی نہیں جیتی ٹھیک ہے تو آپ ہمیشہ سے ہی وہی غلطیاں کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے چانسز آسٹریلیا میں بھی آئے آسٹریلیا میں جو لاس سیئر آسٹریلیا کے ساتھ ٹیس سیریز تھی اس میں بھی ہمارے پاس چانسز آئے لیکن کولیپس کر گے ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر نہیں ہے جس کے ہم اوپر ریلیکس ہو کے ہم جب اپنے دیکھتے تھے میچز تیسٹ میچز دیکھتے تھے نیوزی لینڈ میں دیکھتے تھے آسٹریلیا میں دیکھتے تھے پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ تھی محمد یوسف سے اوپر اگر کوئی آؤٹ ہو جاتا تھا تو ہم آرام سے سو جاتے تھے کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہوتا تھا وہاں پر ہمیں صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے دیکھنا پڑتا تھا ٹیسٹ میچ تو وہ سین ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس کو ٹی وی لگا کے آپ نے کہا یہ چار آؤٹ ہو گئے ہیں پانچ ماہ یہ کھڑا ہے سو جو مطلب شام کوئی اٹھنا تو آپ جو دیکھو گئے تو وہی کھڑا ہوگا اب آپ کے پاس ایسا پلیئر نہیں ہے جس کے اوپر ریلائے کیا جا سکے جو مطلب بابر آزم ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں نو راوٹ دنیا کا بہترین بیٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے شان مسعود ٹھیک ہے لیکن آپ جب اپنی گیم چھوڑ کے اور دوسروں کی کرکٹ اپنانے لگ جاتے ہیں آپ اپنی گیم بھی خراب کرتے ہیں ٹیکنیک خراب کرتے ہیں لوگوں کو کہا گیا یہاں پر محمد حفیظ صاحب نے ان کو شاید اس چیز کا کریٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کا ڈیکلائن جو ٹیس میچز میں ہوا جس طرح آسٹریلیا میں انہوں نے کہا جی تیز کھیلنا ہے انٹینڈ شو کرنی بھائی آپ نے انٹینڈ شو کر کے کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کے بیٹرز ہی نہیں ہیں جو آپ ان کی ٹیکنیک جو ہے جب آپ ان کی ٹیکنیک بدلیں گے لیکن جب آپ ان کی ٹیکنیک بدلیں گے آسٹریلیا میں مجھے یہ بتائیں وسیم اکرم گے کپتانی کی باقی لوگ گے کپتانی کی ٹیم میں بڑے بڑے نام گے کون سی سیریز آج تک جیتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ نے آٹو دی ویج آگے کھیلنا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق آپ پریکٹس کریں یہاں پر آپ سلو ویگٹس پر پریکٹس کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو تیز پچھوٹا ہے حلیول پریکٹس میں بھی پرفرومنی کرتا ہے آپ نے یہاں پر اگر آپ نے چار فاسٹ پولر شامل کی ہے آپ نے ٹیسٹ ویگٹ بنائی جی ٹاپ گراس ویگٹ ہے مطلب اس پر جو ہے وہ گھاس ہے اور بڑا سیم اور پیس کے ساتھ بول جائے گا ہمارے چار فاسٹ پولر ہیں وہ پچھ نے کنڈیشن جو ہے یوٹن لے لیا یہی چیز ان کو سمجھنی چاہیے جو ہمارے سائنس دان ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کو کم از کم یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے اتنا تجربہ ہے عظر محمود کا اتنا تجربہ ہے جیسن گلیسپی کا شان مسود باہر کاؤنٹیز کھیل کے آئے ہیں تو ان کو کم از کم پچھ ریڈ کرنی آنی چاہیے بعد میں بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پریس کانفرنس پر آنکے کہ جی پچھ کا قصور ہے پچھ کا قصور نہیں آپ کے بیٹرز کا قصور ہے آپ کے بالرز کا قصور ہے آپ کے بالرز نے اس لائن لیندھ پر بال ہی نہیں کی آپ نے سپن بالنگ کنسلٹن اپنے ساتھ نہیں رکھا آپ کے سپن بالنگ کنسلٹن سکلین مشتاک ہے ہم لوگ بیسیکلی دیکھیں ہم لوگوں کا ایک عدمی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین جو کریکٹرز ہیں وہ موجود ہیں سابق کریکٹرز لیکن ان کی بھی ایگو کا مسئلہ ہے یہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا ہے یہ ٹسلز ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جو سابق کریکٹرز ہیں وہ اپنے سے آگے کسی کو جاتا دیکھ نہیں سکتے وہ اس کو آگے اتنا بڑا نام دیکھ نہیں سکتے بابر آزم بھی کئی لوگوں کو چھپتا ہوگا بابر آزم کے جو نعرے لگتے ہیں وہ شاید یہ بھی کلیم کر دیں جو سابق کریکٹر ہوں گے ٹی وی پہ آکے کہ یہ جو ہے وہ پیسے دے کے ان کو بلائی آیا ہے یہ پیڈ کیمپین چلا رہے ہیں مطلب شاہد کینے کریکٹ کو بھی وہ پیڈ کیمپین کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب بابر کے حق میں لوگ آتی ہیں برگیڈ آتی ہے تو وہ سابق کریکٹر جو ہے وہ ان کے پاس ایک حل ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹی وی میں آکے یا کسی ٹاک شو میں آکے سپورٹ شو میں آکے وہ کہتے ہیں یہ پیڈ کیمپینرز ہیں بابر نے پیڈ کیمپینرز رکھے ہیں اچھا قادر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پر باتشیت کا سنسلہ جاری کرتے ہیں لیکن ازلان بھی ہمارے ساتھ ہے ازلان اگر ہم بات کریں جس طرح سے قادر نے بات کی ہے کہ یہ ایک ٹسل چل رہی ہے ایک ٹاگ او وار ہمیں جب نظر آتا ہے پاکستان یا کسی بھی دوسرے اپورنٹ کے درمیان تو پاکستان آلویس کمز اور دیفنسیو موڈ مطلب ہم ہمیشہ سے ہار مان جاتے ہیں اگر ہم چھے وکٹس لے لی ہم نے چھبیس کے سکور پر تو اس کے بعد ہم نے سارے ہاتھ اپنے ہتیار ڈال دی ہم نے کہا جی اب تو ہم بس کر گئے ہیں سب کچھ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے میچ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے ہزار بار کئی متعدد بار ہم نے اس طرح کی غلطیاں کی اور ہم سیکھ نہیں پائے ہیں اس سے کچھ بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم آسٹریلیا میں جا کے کھیلتے تھے محمد جوسف سے پہلے گراؤٹ پہ ہو جائے میں بتا تھا محمد جوسف نے وہ کھڑے رہیں گے ہمارے سب مسئلہ انگلیند آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں ہم بزرگ سکتے ہیں بہتنگ سے تشکلے ہیں ہم سے بیس آؤٹ نہیں ہوتے اس سے پہلے ہم نے جب جب اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں تن کیا ہے ہماری بیٹنگ سے جیسی بھی تشکلے ہیں سب کافتہ ہے کہ ہم کبھی بھی ایک بڑا سکرانگ بیٹنگ یونٹ نہیں رہے انڈیویجوال ہمارے پاس اچھے آتے رہے ہیں جاہوید بھائی آگئے انزما بھائی آگئے اس قسم کی کریکٹرز ہوا پس آتے رہے ہیں جو انڈیویجولی ایک بیٹنگ بریلینس لے کے آتے تھے ایسا یونٹ ہم بہت اچھا بیٹنگ یونٹ نہیں رہے ہم بالنگ کے اوپر میں جیتا کرتے تھے ہماری دو ہزار سولہ والی سولہ سترہ والی تور دیکھ لیں انیس والی تور دیکھ لیں اب والی تور دیکھ لیں ان سے ان کے بیس آؤٹ نہیں ہوتے ہم سے ایک وارنر نہیں پکڑا جاتا پیسے کیا رہ جاتا ہے دوسری بات دہی بنگلہ دیش کے چھے آؤٹ کرنے کے بعد ہم فنشنگ پنچ نہیں مار سکے اور یہ چیز ہمیں اوور دے یئرز نظر آ رہی ہے ہماری ٹین کے اندر کہ پھر وہ بات آ جائے گی کہ ہم پاس کو گلوڈ بریفائی کرتے ہیں جب وسیم بکار بالنگ کیا کرتے تھے ان کے اگنس بھی ڈبل سنسری ہوتی تھی ان کے اگنس بھی ڈبل سنسری ہو جائے کرتی تھی لیکن دہ مومنٹ ٹیل ایکسپوز ہوتی تھی وہ ہاتھ جھاڑ کے اکتے تھے ازلان اگر ایک منٹ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں بھائی باہر سے بیٹھ کے تو ان کو کیوں نہیں نظر آتی جو لاکھوں روپیہ تنہا لیتے ہیں ائر ٹیگٹس لیتے ہیں بزنس کلاس کی اور پھر اکوموڈیشن بھی فائی سٹار لیتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں پھر سیریز ختم گار کے واپس اپنے وطن جاتے ہیں وہ تب بھی ائر ٹیگٹ لیتے ہیں تمام پرکس لیتے ہیں ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی ان کو یہ پیچ ریڈ کرنی ان کو یہ ٹیل اینڈر آؤٹ کرنے کیوں نہیں نظر آتے کیوں نہیں سمجھاتے وہ پاکستان ٹیم کو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ صرف پیچ ریڈ کرنے کے لیے ان کو مصباب کو ساتھ رکھ لینا چاہتے ہیں تین ہی لوگ ہیں جن کی پیچ ریڈنگ پاکستان میں ایک میکیولیت ہے ایک مس باؤلرک ہے ایک وازید خان ہے اور ایک عبدالرمان ہے جو ٹومیسٹک میں کوچنگ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ پیچ ریڈنگ ہماری بہت افیس ہی ہے اور وہ والا مسئلہ ہمارے پاس ہے اور پیچ ریڈ بوری کرنے کے بعد پھر ہم بڑا انٹرسٹنگ سا بیان دیتے ہیں جو کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہتے ہیں کہ میں کبھی ٹی شرٹ بناؤں تو میں اس پر لکھوں گا کہ میں نے پیچ پوری ریڈ نہیں کی پیچ نے اس طرح سے بہیو نہیں کیا جس طرح سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہاں کہ اچھی خان سے بہتدار لائنے میں ٹی شرٹ پر لکھی جا سکتی ہے کہ ایڈنٹ بہیو ٹی شرٹ پر لکھی جا سکتی ہے کہ ایڈنٹ بہیو ٹی شرٹ پر لکھی جا سکتی ہے سو وہ والا مسئلہ ہے باقی عزبہ احمود سے مطالب ہے کہ ہسٹوریکلی بھی ان کی پیچ ریڈنگ کے مسئلے رہے ہیں جس میں پاکستان ویسنڈی سے ہار گیا تھا اس وقت وہ ٹیم کا حصہ تھے وہ انہی گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے کاؤنٹی کرکٹ انہوں نے ان زمان کو کہا تھا کہ ان کو اگر ہم ون ففٹی تک میں آؤٹ کر لیں گے تو دوسری ٹیم سے ون ففٹی نہیں ہوگا وہ وہی میچ تھا جس میں شوے بکتر نے بال مارا کا لارا گیا ویسنڈی بڑے وراؤن سے وہ چیز کر گیا تھا مجھے تو کبھی تو بھی لگتا ہے وہ آئرلینڈ والی میچ میں پیچ ریڈنگ ہی نہیں کی تھی جس میں آئرلینڈ نے تو اس کا مطلب ہے عظر محمود جو پیچ کے متعلق عظر محمود بوجود نہیں عظلان عظر محمود جو پیچ کی ریپورٹ دیں اس کو اپوزٹ سمجھیں کپتان کو اب یہ مشورہ ہے اچھا عظلان اگر آپ کا ہوم بک تھا عظر محمود کی خراب پیچ ریڈنگ کے بارے میں یا آپ کو یاد ہے کہ کہاں کہاں ماچ ہا رہے اور اس کی پچ ریڈنگ کو بلیم کرتے ہیں عظر محمود صاحب پیچھے ہوتے تھے دیکھیں جو 2004 والا وہ جو ریپورٹڈ واچ ہے ابھی اور بھی نکلیں گے حضر سات والا میرا ہنچ ہے کہ ہو سکتا اس میں بھی ہوئی ہو بھی ہیں ہماری ہیسری میں دیکھیں کہ جہاں جہاں ہماری پچ ریڈی انجلت ہوئی ہے وہاں پہ عظر بھائی محمود تھے ایکسیکٹی وہیسی برلیانٹ باالنگ کوش بٹھ بٹھ یہ ایک شورک کمیگ نظر آدھی ہے عظلان ایسی بھی ہے مطلب ہم سے پرفارم نہیں ہوتا ہے تو ہم دوسری چیزوں پر ڈال دیتے ہیں کبھی پریشر کا issue ہے تو کبھی پچھ خراب ہے کبھی دلدل پاکستان ہی لگا نوائیڈا میں جو ایک واحد تیسٹ میچ تھا وہ سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے کیا کہیں گے سوال اسے مزے کی بات یہ ہے کہ بلین ڈالر بورڈ کے دعوے دار ہے بھارت اور اس کے پاس چکے گراؤنڈ کا فقدان تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہولیت کا فقدان ہے کبھی استری نظر آتی ہے پیچ پہ کبھی ہمیں آئی پیل میں استری آپ کو نظر آتی ہوگی کبھی ان کے گراؤنڈ سٹاف پنکھے آج جو ایک فوٹو آئی ہے ایک لیٹسٹ وہ بڑی مزے کی ہے ان کا پیڈیسٹن فین ہے اس کو جو ہے وہ الٹا کر کے گھاس کو سکا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی مطلب ایک جو ہے پوری دنیا مزاگ بنتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس فقدان ہے آپ نے چونکہ افغانستان کو دے تو دیا گراؤنڈ آپ نے کھیلنے کے لیے آپ نے کہا نیوزی لینڈ کو ہرائیں آپ کے مطابق پیچ بنا رہے ہیں سوپر لیگ کا یاد ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں آئی تنک پلی آف تھا تو یہاں پر بارش بہت شدید ہو رہی تھی کذافی اسٹریڈیم میں تو ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جب ہیلیکوپٹرز آئے ہیں تو ہم لوگ مطلب چونک کے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہیلیکوپٹرز کیوں آئیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ ہیلیکوپٹرز وہاں پر خوش کر رہا ہے گراؤنڈ کو اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹین منٹس پورا گراؤنڈ خوشک ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنی انڈیان آرمی سے کہیں کہ ادھار پر ایک ہیلیکوپٹر مگوائیں اور جو ان کی گراؤنڈ خوش کر رہے اور مزاق نہ بنے پوری دنیا میں افغانستان نیوزی لینڈ کا بڑا اچھا ٹیسٹ میچ ہوتا اگر یہ شروع ہو جاتا ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن تاخیر کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لئے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ ٹیسٹ میں لیکن اب پیچھے دن نہیں بچے اب ان کے پاس تین دن بچے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال اگر گیم شروع ہوتی بھی ہے تو وہ کسی ریزرڈ کی طرف جاتی ہے اگر آؤٹ کلاس بالنگ کرتا ہے سپینرز ان کے پاس اچھے ہیں اگر آؤٹ کلاس ان کے بالنگ ہوتی ہے افغانستان کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کو وہ کابو میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی دل گردہ چاہیے کہ آپ نے فوری کھیلنا ہے پھر اس کے بعد ڈیکلیئر کرنا ہے پھر آپ نے ان کو ٹارگٹ دینا ہے تو یہ آسان نہیں ہے لیکن انڈیا کے لئے خاص ہو بھی سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا تھا بڑا مزاگ بن رہا ہے اس چیز کا اور بھارتی جو بورڈ ہے جو جے شاہ صاحب ہیں ان کا کافی مزاگ اڑایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پنکھا تو کوئی اچھی نسل کا لے لینا تھا پنکھا بھی پرانے پنکھے رکھے جس سے وہ کچھ کر رہے ہیں گراؤن کو کین ویلیم سن اس وقت نمبر ٹو پر ہیں اور ان کے آٹھ سو سے اوپر کچھ رنز ہیں اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کا نام بھی ٹیسٹ کی رینکنگ کے اندر جو ہے وہ خاصا اوپر ہے افغانستان کو ٹاف ٹائم دے سکتا ہے نیوزی لینڈ اس کی ہائپ یہ بن گئی ہے کہ لوگ فیصلہ باد کے اتنے کریزی ہیں کہ وہاں پر جھلک دیکھنے کو بہتاب ہیں لوگ جاتے ہیں یہ ٹیسٹ میچز جو ہے وہ بڑی خوبصورت ایک کرکٹ کا حسن ہے مطلب کرکٹ کی ایک چیز ہے جس میں پانچ دن کا کھیل ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ نے انگلینڈ فری لینکا کا میچ دیکھا نسانکہ نے جب وہ سینچری کی ہے تو کراؤڈ زیادہ تر تو انگلینڈ کا تھا جو گورے تھے لوکل گورے جو تھے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے ہم لوگوں نے وہاں پر کور کیا ہے اسٹریلیا میں جب باکسنگ ڈی ٹیسٹ تھا تو اسٹریلیا کی عوام جو ہے وہ اچھی دات دے رہی تھی آمر جمال کو بھی ان کو اچھی بیٹنگ کرنے پر اپریشیٹ کرتی ہے تو یہ چیزیں دیکھیں کین ویلیم سن نو ڈاؤٹ دنیا کا بہترین کرکٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے بابرازم بھی ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ان کی بیٹنگ ٹیکنکس کو نو ڈاؤٹ نیوزی لینڈ بھی بڑی ٹیم ہے لیکن ایک پریشر ہوتا ہے آپ کی جو ہوم ایڈوانٹیج کا مطلب افغانستان کا سیکنڈ ہوم انڈیا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے ان کے سپانسرز ہیں اور وہاں پر ان کی گراؤنڈ ان کو دی گئی ہے تو وہاں پر ان کو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ وہاں پر وہ آئی پیل بھی کھیل چکے ہیں ہاں افغانی تو وہاں پر ان کو سپینرز بھی ان کے جو ہے وہ دومینٹ کر سکتے ہیں نیوزی لینڈ والے ہمیشہ جو گوری ٹیمیں ہوں گی وہ سپینرز کے آگے گھبراتی ہیں فاسٹ بولرز کو تو وہ حلوہ سمجھ کے کھیلتے ہیں مطلب وہ سلو کنڈیشن ہو یا فاسٹ ٹریک ہو وہاں پر وہ فاسٹ بولرز کے آگے نہیں جھگتے لیکن جب آپ سپینرز لگاتے ہیں اور خاص طور پر کروشل مومنٹ پر تو وہ راشد خان جیسے جو باقی دیگر ان کے جو بولرز ہیں افغانستان کے وہ دومینٹ کر سکتے ہیں یہ ریزلٹ میں آپ کو بتایا اگر میں شروع ہوتا ہے تو افغانستان ان کو اگر آؤٹ کرتا ہے تو پھر یہ ریزلٹ افغانستان کے حق میں جاتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن نیوزی لینڈ اتنی بھی بری ٹیم نہیں ہے کہ وہ مطلب افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کی طرح پریشرائز ہو جائے اور بنگالیوں سے ہارے ہیں جس طرح ہم تو اس طرح ہم ان کو جو ہے وہ گفٹ میں پلیڈ میں رکھے ان کو ٹیسٹ میچ دیں ہمیں اپنی ٹی ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھنا چاہیے دوسری ٹیموں کے ساتھ کمپیر کر کے بھائی وہ لوگ کدھر کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کا ڈکلائن ہے ہم لوگ دن با دن جو ہے وہ واپسی کی طرف جا رہے ہیں ہماری ٹیسٹ کرکٹ کا روج تھا مصباح الحق کے دور میں جب ہم سیریز بھی جیتے پھر ہم نمبر ون بھی ہوئے وہاں پر جو ہے پھر آئی سی سی کے لوگ بھی یہاں پر ایوارڈ لے کر آئے جو ان کا ٹیسٹ کا ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے چاہی کہ ہم دوسرے پلیئرز کی تعریف کرتے ہیں جو پرفارم کرے گا جو نظر آئے گا پھر لوگ اسی کو ہی اپریشنٹ کریں گے نا ہمیں تو بھی نظر نہیں آ رہا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے دوسرے پلیئروں کو دیکھنا ہے ان کی پرفارمنس دیکھ رہے نا آپ کے پلیئرز کی پرفارمنس نہیں ہے ہماری بابر دیکھیں آج جو ہے وہ چیمٹنز کپ کا ایک پریکٹس میچ ہے اس میں بھی سپینر کے ہاتھ ہوں اور یہ پہلے بھی ہوا ہے یہ پنگلہ دیر سے پہلے والی ٹریننگ میں بھی یہ ہوا تھا اس پہ بھی آؤٹ ہوئے بیس گیندوں پر بیس بنائے شان مسود نے اسی گیندوں پر نوے بنائے اگر شان مسود تیز انٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو شان مسود کی تیز انٹینٹ کہاں پہ اسی پر نوے جو ہے وہ کوئی بھی کرکٹر بنا سکتا ہے مطلب اس لیول پر دومیسٹک لیول میں تیز کھیلنا پڑے گا اگر شان مسود کو اپنی تیز کرکٹ جاری رکھنی ہے دوسری چیز ہے کہ ہمیں ڈس اڈوانٹیج یہ ہوگا انگلینڈ کے خلاف کہ ہمارا چیمپئنس ون ڈے کپ ہے جو ازلان نے بات کی ہے بلکل ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کروانا تھا تو آپ پہلے اس کو شارٹ ایک رکھتے آپ اپنے چیمپئنس کپ کرواتے لیکن آپ تھری ڈے کروا لیتے آپ فور ڈے نہ کرتے آپ تھری ڈے ٹورنامنٹ رکھ لیتے ایک نئی ایک چیز نکالتے آپ اس کو تھری ڈے پر رکھتے اور شارٹ میچز رکھتے ایک ایک ٹیم کے دو دو تین تین میچ رکھتے تاکہ سارے جو ڈیڑھ سو پلیئر تھے جو آپ کی تمام تر کھلاری ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں ان کی پریکٹس ہو جاتی وہ آپ کو سامنے نظر آ جاتے کہ بطلب یہ ابھی ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس یہ لائن اپ ہے اور ادھر سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے چیمپئنس ٹروفی دور ہے بھی ابھی تو آپ کے سٹیڈیم کمپلیٹ نہیں ہوئے آپ کے دور ہے بھی چیمپئنس ٹروفی آپ اس کو لے کے جاتے دسمبر میں یہی جو ٹورنامنٹ تھا اس کو دسمبر میں لے کے جاتے اور دسمبر والا جو کپ ہونا تھا جو فور ڈے کپ ہے اس کو آپ تھری ڈے پہ کنورٹ کرتے یا ایون ٹو ڈے پہ کنورٹ کرتے آپ نے ون ڈے پہ رکھا پچاس پچاس اوورس کا وہ ایک دن آپ کا گزر جاتا ہے لیکن آپ دو دن کا رکھ لیتے ایک اننگ دیتے اس کو ایک دن دوسری ٹیم کو دیتے تاکہ اس میں سے آپ کے پلیئرز آپ کے چھانٹی کر لیتے آپ کے پاس ایک لسٹ آ جاتی آپ انگلینڈ کے خلاف جو سیلیکشن کمیٹی تھی اب اس کو مشکلات کیا پیش آئیں گے انگلینڈ کے خلاف کہ پاکستان ٹیم نے بنگلہ دش کے خلاف پرفارمس نہیں بھی اس میں سے کس کو باہر نکالیں گے کس کو وہ رکھیں گے پھر ڈمنسک کے جو ابھی انہوں نے شامل کیے ہیں کیا وہ اشوریٹی ہے کہ ڈمنسک کے پلیئرز جنہوں نے تین سال پہلے پرفارمس دی یہ پیشلے سال پرفارمس دی وہ اس مرتبہ جو ہے وہ فارم میں ہوگا یہ سوال ہے نا دیکھیں ایک چیز ہے کہ سیلیکشن کمیٹی نے آپ کے سٹیٹس دیکھنے ہیں سیلیکشن کمیٹی نے نام نہیں دیکھنے آپ کے سٹیٹس دیکھنے ہیں جو پرفارمس دیکھیں اب شاہیدز میں سے سلیکٹ کریںے جس نے پرفارمس دیا ا مطلب آپ کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ آپ کے لائن میں کھڑے ہیں حسن علی چونکہ انجرڈ ہیں آمیر جمال آج بولنگ کر رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اب انجری سے اب تھوڑا سا بہتر ہوئے تو آج بولنگ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ نے سپینرز اوور کانفیڈنٹ ہو کے نہیں شامل کیے ساجد خان نومان علی عثمان قادر اسامہ امیر آپ کے پاس پہلے ہیں موجود ہیں لٹ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپینرز نہیں ہیں مطلب اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو کہیں کہ بھائی آپ دوسرے مل کی طرف سے کھیلیں آپ یو اے سے روانہ ہو جائے پاکستان میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اگر آپ نے ان کو اپنی لوپ میں رکھنا ہے اگر آپ نے ان سپینرز کو اپنے پاس رکھنا ہے تو آپ ان کو سکھائیں آپ کے پاس جو انڈر نائنٹین کے سپینرز ہیں بڑے بڑے اچھے سپینرز ہیں ان کو شامل کریں بھائی سوفیان مکیم ایک اچھا لڑکا ہے پھر اس کے بعد مہران ممتاز ہے اچھا لڑکا ہے فیصل اکرم ہے اچھا لڑکا ہے یہ دومیسٹک بھی کھیل رہے ہیں ان کو شامل کریں دیکھیں وہاں سے تو آپ کو کپتان بھی مل سکتے ہیں قادر کومنٹس کافی سارے میں چاہ رہی ہوں وہ بھی شامل کر لیں ایک تو سوال آیا ہے میں ون با ون پوچھوں گے تو آپ ان کے آنسر کر دی جائے گا سنجے شندے پوچھ رہے ہیں کہ انگلینڈ اور پاکستان کے ٹیسٹ کا کیا سکیجول ہے کیا یو اے میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا نہیں دیکھیں ہم نے یہ سوال کیا تھا چیئرمن صاحب سے اور جب سیٹر ڈے کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وان ان وان میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے جو غیر اسمی گفتگو تھی اس میں میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان انگلینڈ کے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ جو اکتوبر میں سیریز شیڈول ہے ٹیسٹ میچز کی اس کا کیا کرنا ہے وہ باہر جا رہی ہے شاید ابودہبی میں ہو رہی ہے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاع تھی وہ تو یہی تھی کہ پاکستان میں ہے اور دوسرے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ریپورٹ کی کہ جی وہ ابودہبی ہیں سرلنکا میں شیفٹ ہو رہی ہیں تو چیئرمن صاحب نے کٹیگوری گلی اس کو ڈینائے کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر ہی ہونے پاکستان میں اور ملتان اور پنڈی وینیو ہوگا کراچی میں نہیں ہوگا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بورٹ سے بات بھی چل رہی ہے انگلینڈ سے نہیں دیکھیں ان کو بتانا تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے شیڈول بھیجنا ہے آپ نے ان کے کنفرمیشن کرنا ہے بورٹ کی آپس میں انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اب انگلینڈ سے بھی بات کر رہا ہوگا وہ آگے اسٹریلیا سے بھی نیوزی لینڈ سے بھی بات کر رہا ہوگا وہ ٹرائے نیشن سیریز کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوگا تو وہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ شیفٹ ہونے کی تو شیفٹ نہیں ہو رہا یہاں پر پاکستان میں ہی ہوگا اور موس پرابلی ملتان میں دو میچز ہوں گے اور ایک پنڈی میں ہوگا اچھا قادر یہ خبر بھی کچھ میں دیکھ رہی تھی شاید چیئرمنٹ صاحب گفتگو سے پہلے کی تھی یا بات کی تھی کہ انگلینڈ جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہے کہ ہمیں آپ جلدی وینیو بتا دیں ہم نے اس کے مطابق اپنی پلینگ الیون جو ہے وہ بنانی ہے انہوں نے بھی ایک بقاعدہ طور پر ایک لیٹر لکھا اور سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں کلیئر کرو تاکہ ہم نے ہوتلز بک کروانا ہے ہم نے ٹیگٹس لینی ہے ہمارے اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں انگلینڈ کی جو پہلے سیریز ہوئی تھی یہاں پر پاکستان میں اس میں بھی انگلینڈ بارمی آرمی کے کافی لوگ آئے تھے اور یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کافی ہلا گولا ہی مچایا تھا اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آتے ہیں دونوں کی طرف سے وہ یہاں پر رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو جلد ایک دو دن میں ان کو شیڈول بقاعدہ فائنل کر کے پیچھ کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنے پلیئرز کے ساتھ پینے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ملتان میں زیادہ میچز رکھیں گے ایک شاید پنڈی میں ہو کیونکہ ایک وینیو پر تین میچز کرانا بہت مشکل ہو رہا ہے ہوگا یہ کہ ایک پہلا ملتان میں ہوگا دوسرا پنڈی میں ہوگا اور تیسرا ملتان میں ہوگا یہ اس طرح کا شیڈول مرتب کیا جا سکتا ہے پہلے کراچی میں ہونا تھا کراچی میں کیونکہ یہ اس کا بھی نہیں ہوا اور بنگلہ دیش کا میچ بھی نہیں ہوا تو پھر انہوں نے انگلینڈ کا بھی نہیں کیا ابھی کراچی میں جو ہے وہ کام چل رہا ہے سٹریڈیم کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے راول پنڈی میں جو ہے وہ ہم اپنا تھوڑا سا ویورز کو بتائیں کہ راول پنڈی کرکٹ سٹریڈیم میں اپگریڈیشن نہیں ہوگی اس میں اپگریڈیشن کا چیمپئنس ٹرافی کا کام نہیں ہوگا اس میں صرف کرسیاں لگیں گی اور وہاں پر جو ہے وہ چیئرز نہیں ہیں سپیکٹیٹرز کے لیے بیٹھنے کے لیے تاکہ ان کو مشکلات کافی آپ کو پتا ہے پیش آتی رہی ہیں شادی بیعہ کی کرسیاں وہاں پر لگتی رہی ہیں انٹرنیشن سیریز پہ تو ابھی جو ہے وہ ان کے لیے وہاں پر چیئرز نصب کی جائیں گی اور اسلام آباد میں خاص طور پر کوئی سٹریڈیم نہیں ہے انٹرنیشنل اسلام آباد میں سٹریڈیم بنا رہے ہیں اور وہ دبائی طرز کا سٹریڈیم ہوگا مطلب اس میں دبائی جو انٹرنیشنل سٹریڈیم ہے وہ اس طرح کی جھلک آپ کو نظر آئے گی سلام آباد میں لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ دبائی میں ہم لوگوں نے کور کیا وہاں پر جو اردگرد ہے وہ سہرہ ہے یہاں پر اردگرد ہریالی ہوگی اور پہاڑ ہوں گے یہ تھوڑا سو خوبصورت نظر آئے گا سی ڈی اے چھے دو رہوں نے آفر کیے جگہ کی ابھی فائنل ہونا ہے اس کا بلکہ جیسے چنائی سٹریڈیم ہے درمشالہ اس کا منظر اتنا خوبصورت ہے تو ہونا چاہیے ایسی جگہ پر بھی اور سکردو میں کیڈمی بھی بنے گی اور سٹریڈیم بھی بنے گا سکردو میں بھی اچھا ویدر ہوتا ہے اور بننا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو ازاد کشمیر میں مظفر آباد میں بھی جس طرح کا خوبصورت سٹریڈیم وہاں پر ہے مطلب نیوزی لینڈ میں بھی لوگ بھول جائیں گے اور ابت آباد کا جو سٹریڈیم ہے وہ پوری دنیا تعریف کرتی ہے اس کی حالانکہ قادر سٹریڈیم پر سٹریڈیم بن رہے ہیں تو کھیلنا ہے کس نے اس کھیلنا ہے اچھا سوال ہے دیکھیں ڈیڑھ سو کھلاڑی تیار تو ہو رہے ہیں وہ کھیلیں گے انشاءاللہ قادر جیسے آپ نے بات کی ابھی رابیہ نے سوال کیا تھا آپ سے سٹریڈیم کے مطالق جو میچ میں تاخیر ہوئی ہے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے اس کے پر بہت سارے کومنٹس ہیں وہ آئے ہیں جٹ بوئی کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ یہاں پر میچ ہو کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں اگر ہوتا تو میچ ہو جاتا بیکئیس بیدر کنڈیشنز وہاں پر خراب ہیں اس کے بعد شیوم گرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو مطلب انڈیا نے افغانستان کو آپشنز دی تھی لیکن افغانستان نے خود ہی نویڈا جو ہے اس کا سیڈیم دیسائی تھی جی جی افغانستان نے یہی کرنا تھا اور افغانستان نے کی مریخ پر جا کے کھیلنا تھا مجھے یہ بتائیں انڈیا سے آپشن ان کو بہتر ہے ہی نہیں ہے انڈیا میں ان کو وہ ہوت کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوسرا گھر ہے اور اسی کے ساتھ ساہ شنجی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز نے خراب ہوتی ہے تو انڈیا کی خراب ہوتی ہے پاکستان مزاق اسی میں گراؤنٹ کی قسم ہوتی ہے مجھے بات ٹھیک ہے ان کی یہ بات بھی بات ٹھیک ہے کئی حد تک ہمارے پاس گراؤنڈ کی کمی ہے اور کئی حد تک ان کے پاس حد Fund fundament کی کمی ہے ان کے پاس فسیلٹیز کی تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے لیکن مجھے ایک چیز جو پسند آئی تھی آپ کو یاد ہو گئے میں ایشیا گپ کے لیے کیا تھا سری لنکا میں تو سری لنکا میں کتنی بارشیں ہوئی تھی ہر روز بارش ہوتی تھی مطلب میں نے آج تک کتنا کبھی زندگی میں بارش کے حوالے سے لائیو کوریج نہیں کی جتنی میں نے سری لنکا میں کی تھی ہر دو منٹ بھی پر ہوتا تھا اور وہاں پر جو کینڈی میں یہ تصویر دیکھیں یہ پاکستان کی لاہور کذافی سٹیڈیم کی ہے اور جس میں ہلی کارپٹر ہے تو یہ انڈیا کی جو ہے آپ دیکھیں تصویر کے پکھا بھی کہہ رہے ہیں انہا ہے بچارہ میں نے پوٹا گار کے سکارہ نہیں لیکن دیکھیں سڈن چیزیں ہیں ٹھیک ہے فیسلٹیز اسی طرح سے ہوتی ہیں رسلنہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں حراب ہوتی ہیں سری لنکا کی میں بات کر رہا تھا سری لنکا میں مجھے ایک چیز بڑی پساند آئی اور انوکھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی مطلب میں نے لارڈز میں کور کیا اوول میں کور کیا ایج بیسٹن میں کور کیا پھر اس کے بعد نلبن میں برمنگم جتنے بھی مطلب سٹیڈی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کورج کی لیکن میں حیران یہ تھا کہ اتنی کوئی سروس میں نے آج تک کسی گراؤنڈ سٹاف کی نہیں دیکھی جو سری لنکا کے گراؤنڈ سٹاف کی دیکھی کینڈی میں پالے کے لیے سٹیڈیم ہو یا کولمبو میں سٹیڈیم ہو وہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ ایک انچ بھی گراس نظر نہیں آتی تھی گراؤنڈ پورا کور ہوتا تھا اور وہ ویدن فائیو منٹس کور ہوتا تھا اور وہاں پہ مزے کی بات دیا ہے کہ وہ گراؤنڈ سٹاف نہیں تھا وہ سب کے سب قیدی تھے جو وہاں پہ گراؤنڈ کو کور کرتے تھے قیدی تھے قیدی تھے وہ قیدیوں کو انہوں نے کام پہ لگایا آپ ان کا مائنڈ چیک کریں مطلب ہماری جو کورٹ لگ پر کی جیل ہے اتھو بھی قیدی پھاڑ کے تہتے لازن کریں تاکہ وہ کور کرنے باری شیٹی لے کے وہاں سے بھاڑ جائیں نہیں باگے کدھر باہر سکیورٹی ہوتی ہے لیکن اچھی چیز ہے مطلب وہ گراؤنڈ گیلا بھی نہیں ہوتا ان کو نہ وہ سوپر سوپر چلانے پڑتے ہیں نہ ان کو پنکھے لگانے پڑتے ہیں گراؤنڈ سراف والے جو قیدی ہیں اور وہ اس کو بلکل صفایہ کر دیتے ہیں گراؤنڈ آپ کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہے آپ کھیلیں within minutes نہ انسپیکشن کا رولہ نہ گراؤنڈ سراف جو ہے اس کا رولہ سوپر سوپر چلانے کا یہاں پر یہ تہہہ کہ پہلے بارش ہوتی ہے جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو گراؤنڈ سراف اس کو کور کر دیتا ہے جب کور کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جب بارش ہڑتی ہے پاکستان گاؤں کو ایک میچ ضائع ہوا تھا USA میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں ہوا تھا اور وہاں پر واش آؤٹ ہوا تھا وہ میچ یہ جو ابھی ریسنٹی ہوئی یہ انگلینڈ کی سیریز جو ہوئی تھی وہ واش آؤٹ ہوا تھا اور جیسے بارش رکی ہے تو تیز دوب نکل آئی بادل ہٹ گئے تو میچ سٹارٹ کیوں نہیں ہوا جی انسپیکشن امپائرز نے کی ہے تو یہ امپائرز کی انسپیکشن والا رولہ بھی ختم ہو جاتا سر لنکا میں اتنی اچھی مطلب سرویس ہے اس طرح کی سرویس ہونے جائے کہدیوں کو پچھری ایڈ بڑی اچھی کرنی آتی ہے اذا میں مودھ صاحب کو کہتے ہیں کہ پھر مودھ صاحب پوچھ لیں ان کا تجربہ ہی بہت ہوگا کور کر کر کے انہیں اچھا ایک اور چیز چیئرمن صاحب نے ڈسکس کی تھی جو کہ میں بتاؤں بڑی اہم چیز ہے اس پوائنٹ آف یو سے کہ چیمپینس ٹروفی کے حوالے سے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ چیمپینس ٹروفی پہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہنا سے میری جے شاہ سے میں رابطے میں ہوں اور ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں لیکن چیمپینس ٹروفی جو ہے وہ ہوگی پاکستان میں ہم نے ان کو پوچھا ہے کہ سر سری لنکا کی تیاری کریں دوبائی کی تیاری کریں کسی چیز کی تیاری نہیں کرنی پاکستان میں آئی سی سی کی انسپیکشن ٹیم بھی آ رہی ہے اور وہ اگلے ہفتے آئے گی یہاں پر انسپیکشن کرے گی اور تمام ترچیزیں دیکھے گی انظامات دیکھے گی سٹیڈیم کے اپگریڈیشن دیکھے گی یہ کذافی صاف ہو جائے گا تب تک کذافی دیکھیں تیس ستمبر تک اس کی بیسمنٹ ہوگی جو انہوں نے کہا ہے چیئرمن کے بقول تیس ستمبر تک اس کی بیسمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی نئی بیلڈنگ کی اور ہر تین ہفتے میں ایک فلور تعمیر ہوگا مطلب جو فلورز بننے ہیں وہ ہر تین ہفتے میں ایک فلور کھڑا کر دیا جائے گا اب اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہو آمین ایک چھکا بڑے وہاں پر روحیر شرم آگئے تو بیسی انہوں نے ایک چھکا مارنے اور سالہ سٹیڈیم درم برم ہو جانے کادر دیٹس تو آگئی ہیں باٹ دو یو تنگ کہ ہم ٹائم لی کر لیں گے یہ سنجیدہ اور دور کا سوال تھا نہیں آپ نے کل بھی بات کی تھی اگر دیسنبر کا ٹائم ہے تو ایک دو ہفتے اوپر نیچے کرنے چاہیے ان کو تاکہ آئیڈیا رہی میرا میری بیس وشیس تو ہیں کہ کمپلیڈ ہو جائے ہماری بھی ہیں کمپلیڈ ہو جائے لیکن اگر آپ ویجولز دیکھتے ہیں اگر آپ گرافکز دیکھتے ہیں تو وہ گراؤنڈ کی جو حالت ہے مطلب سارے انکلوئرز جو ہے وہ نئے تعمیر ہونے تو یہ چیزیں جب آتی ہیں آپ کے ذہن میں اگر تو یہ چیز ہوتی ہے تو پھر گرینز بک آر ورلڈ ریکارڈ میں اس چیز کو منشن کرنا چاہیے کہ بھائی اتنے کم عرصے میں یہ بیلڈنگ کھڑی کر دی اور یہ سٹیڈیم کا سٹرکچر ہی تبدیل ہو گیا ہونا یہ چاہیے تھا معذرت کے ساتھ جو ہمارے گزشتہ عدوار کے چیئرمن گزرے ہیں نجم سیٹی ہوں زکا شرف ہوں رمیز راجہ ہوں احسان مانی ہوں یا ان سے پہلے جو بھی ہیں ان کو شہریار خان صاحب ہوں ان کو چاہیے تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ایک سٹیڈیم پورا نہیں تیار کروانا تو ایک ایک انکلوئر کر کے تیار کرواؤ دیکھیں دوزار اکیس سے آپ کو پتا تھا نا کہ چیمپئنس ٹروفی ہونی ہے دوزار اٹھارہ مال پشاور آج تک آپ نے اگر نہ بھی آپ نے کروانی ہو چیمپئنس ٹروفی مرب ہم لوگوں نے اپنی کرکٹ کا تباہی خود کی اپنے کرکٹ کے سٹرکچر کی تباہی خود کی ہمارے جو گزشتہ دوار میں چیئرمن آئے ان کا دلی نہیں کرتا تھا کہ وہ اکاؤنڈ میں سے پیسے نکال کے خرچ کریں کیوں نہیں کرتے تھے بھائی ان کا پیسہ ہے یا مطلب جس کا کرکٹ کی وجہ سے آرہا آپ اپنے سٹیڈیمز نئے بناو انڈیا نے بنایا دیکھیں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے جیسے آج موسیٰ نکوی صاحب آ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ سٹیڈیم بنایا ہے شاہیکینک رگٹ کا جو حیدر آباد میں نریندر موڈی سٹیڈیم بنا انہوں نے بنایا نا انیشیٹیو لیا آپ لوگوں کو چاہیے تھا آپ اپٹ آباد کا سٹیڈیم بنائیں آپ مظافرہ آباد کا سٹیڈیم انٹرنیشنل بنائیں گوادر میں آپ کو اتنی خوبصورت چیز ملی ہے اتنی خوبصورت وہ لوکیشن ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کا پاس سی سائیڈ ہے پھر اس کے بعد پہاڑ ہے مطلب اس سے اچھی لوکیشن کیا ہو سکتی ہے آپ نے اگر اپنی سیریز رکھنی ہے یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ کنورٹ کر دیں ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ کا فائیو سٹار ہوتل بھی ہے بلکل سٹیڈیم کے ساتھ اور لوکیشن بھی اچھی میٹر کرتی ہے تو آپ ان چیزوں پر کیوں نہیں دھیان دیتے رہے مطلب آپ کے پاس کوئٹا میں اچھا سٹیڈیم ہے آپ کے پاس پشاور میں اچھا نیا سٹیڈیم بن رہا ہے آپ کے پاس اپٹ آباد میں سٹیڈیم ہے اپنے انٹرنیشنل سٹیڈیم بنائیں آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہ ہو آپ کے پاس یہ جواز ہی پیدا نہ ہو کہ بھائی جن آئی سی سی یہ کہہ رہا ہے جن کے تینوں سٹیڈیم تو کھاڑے میں تو ہم چیمپئنس ٹروفی کدھر کرائیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آٹھ سے دس سٹیڈیم ایسی لوکیشنز پر ہونے چاہیے تھے اگر ہماری ایک سیریز تینوں سٹیڈیم بن رہے ہیں تو ہم کھلے ڈھلے ہو کے انگلینڈ کو کہتا ہے کہ بھائی آؤ جی اپٹ آباد میں کھیلیں آپ کو موسم بھی جوائے کرواتے ہیں اور آپ ادھر جوانا ہرے آلی بھی دیکھو یہی چیزیں سر میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی کرکٹ پہ دھیان ہی نہیں دیا آپ نے ہمیشہ سے ہی جو ہمارے سیاسی لوگ کرتے آئے کہ اقتدار میں آئے اور پشلو والوں کو رگڑنا شروع کر دیا یہاں پہ بھی یہ ہوا یہاں پہ بھی یہ ہوا جب آپ اقتدار میں چیئرمن کوئی بھی آتا ہے تو وہ پشلے والے گنگ کوئری شروع کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے آپ بھائی اس کو چھوڑو اس نے جو کیا وہ لوگوں کے سامنے آپ کم از کم اتنا کر جو اب محسن نگوی صاحب آئے ہیں تقریباً ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا ان کو کیا پڑھی تھی کہ بھائی وہ ڈیلی چکر لگاتے ہیں ان کے پاس ایک اہم ذمہ داری انٹیئر کی بھی ہے پورا ملک دیکھ رہے ہیں دوسری ذمہ داری یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کہ ایک فل ٹائم جوب ہے مطلب وہ میرا نہیں خیال میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ سوتے کس ٹائم پر ہیں ملکہ وہ صبح آٹھ بجے سات آٹھ بجے جو ہے وہ ان ایکٹیو اور پھر اس کے بعد آپ نے جب پنجاب کے وزیرالہ تھے اس ٹائم پر بھی وہ ایکٹیو تھے انہوں نے ایک سال میں جو کام کیا لیکن یہ چیزیں ہمیں پہلے لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے اور اب جو لوگ ان پر تنقید ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں تو کیا کریں انہوں نے کہا جی ٹیسٹ میچ جیتیں ہاریں کوچز خراب کارگردگی کریں پلیئرز خراب کارگردگی کریں پی سی وی میں کچھ ہو جائے اونچ نیچ وہ آنا آلٹی میڈلی چیئرمین پر ہی ہے تو یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ مطلب وہ آتا چیئرمین کے اوپر ہی ہے کپتان کے حوالے سے چینجنگ کرنے کی خبر آئے بابر کے حق میں جو لوگ ہیں وہ چیئرمین کو کوسیں گے شان مسود کو اٹھانے ہی بات کریں گے شان مسود والے آ جائیں گے تو کچھ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی بھی پارٹیز ہیں وہ بھی ان کو بلیم کرنا چکے باعث ہو جاتے ہیں کادر ایک اور کومنٹ ہے تھوڑا سا محول سنجیدہ ہو گیا کپرو پورا بھارت کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہیلیکاپٹر والا شورٹ دکھا رہے ہیں تو ان کا وہ میدان میں ایک سیکنڈ لائٹ چلی گئی تھی اس کا شورٹ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں یہ بعد میں لائٹ بھی چلی گئی تھی سٹیڈیم کی نا کچھ پول باندھ ہو گئے تھے اچھا ہاں جنریٹر کی وجہ سے جنریٹر ٹیکنیکل ہے جنریٹر اب یہ نہیں ہے کہ انسان ہے جنریٹر کا ٹیکنیکل اشو ہے کوئی الیکٹرسٹی کی خرابی ہو سکتی ہے باہر کے ملکوں میں بھی انگلینڈ میں بھی دو پول باندھ ہو گئے تھے پاکستان انگلینڈ سیریز میں اسیون گوریاں بھی کہیے جا گئے بھائی انہیں تو دیکھو یہ ان کو میں بتا دوں کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ الیکٹرک سپلائے ہے یہ وہ نہیں کرتا جو پول چلتے ہیں وہ جنریٹر سے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو دو جنریٹر میں ٹیکنیکل اشو آیا تھا آگ لگی تھی ہیٹ اپ ہو گئے تھے جس کو ان کو فوری ریپلیس کیا گیا تھا یہ پچھلی جو سیریز ہوئی تھی اوستریلیا سیریز میں بھی ہوا تھا یہ ہو جاتا ہے کوئی تنا بڑا ایشو نہیں لیکن یہ نہیں ہوا کہ پورے اسٹیڈیم کی جو ہے وہ لائیڈ باندھ ہو گئی ہو صرف دو پول سے ایک فورن کی طرف تھا اور ایک سکوئر لیک پہ تھا قادر جاتے جاتے ایک لاسٹ کوئی چیز کے آپ نے بات کی تھی گیری کرسٹن جو ہیں وہ آرہے ہیں چیمپینز کب سے پہلے تو کچھ فائدہ ہوگا کوئی سٹریٹیجی لے کے آئیں گے بس بس ایسی وہ صرف ماں سے چوکلٹس لے کر رہیں گے وہ بھی اپنے لئے دو کو ساڑیہ سے بھی لے لیکن اللہ کہے فائدہ ہو لیکن میرے اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ ہے وہ تو یہ ہی چاہتی ہے اگر یہ کوئی چیز رکھے ہیں تو وہ بہتری کے لئے رکھے ہیں کوئی بھی چیرمن نہیں چاہے گا کہ جو خیسلہ ہو وہ ان کے خلاف جائے مطلب وہ گیری کرسٹن جو ہیں وہ بڑا نام ہے جیسن گلیسپی بڑا نام ہے عظر محمود کافی تجربہ رکھتے ہیں تو لیکن ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر اس وقت بدقسمتی سے ان کو یہ ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں اب اللہ کرے کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ گیری ہوتے جیسن گلیسپی آتے اور وہ ان کے اوپر نظر رکھتے تمام پلیئرز کے اوپر اور پھر سیلیکشن کمیٹی آپ کی انگلینڈ انگلینڈ سیریز پہ تو اس پہ نکال نہیں سکتے لیکن آپ کے آگے جو آنے والی سیریز ہیں استریلیا سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک کریم مل جاتی ہے آپ کو کم از کم ایک پچیس سے تیس لڑکے اے کٹیگری کے مل جاتے ابھی تک دیکھیں سینٹر کانٹرکٹ بھی اناؤنس نہیں ہوا تو ان کو کم از کم یہ ایسے کی مل جاتی کہ بھائی یہ پچیس لڑکے ہیں ان میں سے آپ نے پندھرا چوز کرنا ہے تو آپ ٹاپ 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 ٹوز کرتے ابھی یہ اسی لئے ہی آرہے ہیں کہ آپ جو پلیئرز ہیں ان کی پر FORMS ان کی پریکٹس گیم میں ان کی انٹینڈ دیکھیں ان کی فٹوک دیکھیں ان کی بیٹنگ دیکھیں ان کی بولنگ دیکھیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ مرتب کی جائے گی اور اس کو بقاعدہ طور پر پبلش بھی کیا جائے گا اور بتایا بھی جائے گا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ہمارے پاس ریزرو میں ہے یہ ہمارے پاس لیکن وہ ان پندرہ میں سے ہی ہونا چاہیے نا یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پچیس کے پچیس لڑکے آپ سوچ رہے ہیں دیکھیں اس پر ٹورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے میرے اب ٹورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے اس میں سے کریم نہیں نکالنی اگر آپ نے وہی چلے وے کارتوز نکالنے ہیں جو کہ آپ پہلے یوز کرتے آئے ہیں تو اس کے اندر بھروت بھرنا ہے تو وہ فائدہ نہیں ہے اس سے بہترہ آپ گھر میں کریم نکال لیں اگزیکلی نہیں آپ آپ نہیں بلٹس کا استعمال کریں جو آپ کے پاس آپ کے پاس ڈبے میں پڑے ہیں آپ پڑے پڑے ہیں اتنا آپ پہ باب ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر you should have to work out on that قادر thank you so much for joining us بہت شکریہ اور بہت ہی انٹرٹیننگ آج کی ڈسکشن تھی اور اسپیشل یہ جو ہیلی کوپٹر والی جو فوٹیج تھی وہ بھی بہت انٹرٹیننگ تھی رابعہ اور مجھے اجازت دیچے ابھی کے لیے we will catch you back at 4pm تب تک کے لیے بائے بائے